تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج ای دیا کر رہاو نے کہا ہے کہ زیلا ورنگل کے ایم جی ایم اسپتال کو ملک کے بڑے تیبی مراکز میں سے ایک بنایا جائے گا انہوں نے اس اسپتال میں کسیرولٹی شعبے میں تین کرو روپے کے سرفے سے خریدی گئی سیٹی سکین مشین کا افتتاح کیا اس معاقے پر انہوں نے آلہ اتتاروں اور اسپتال کے سٹاب کے ساتھ اسپتال کے مختلف شعبجات کا معینہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی انہوں نے مریضوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل کے ساتھ ساتھ اس اسپتال کی طبی خدمات کے بارے میں استفسارات کیے اور وزیر موصوف نے اسپتال کے مسائل اور بنیادی سہولیات کے بارے میں اہدتار استبادل خیال بھی کیا انہوں نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ علاج کے لیے سسحد کے مرکز سے رجوع ہونے والے غریبوں کی جان بچانے اور ان کے بہتر علاج کے لیے حکومت مسائل کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو کورپیٹ سطح کے علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی انہوں نے کہا کہ جلد ہی ایم جی ایم اسپتال میں ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے گھٹنوں کی تبدیلی کی سجری کی جائے گی ملک کا پہلا باعث منزلہ اسپتال برنگل میں تعمیر کیا جا رہا ہے اس اسپتال میں ہر طرح کی علاج کی سہولت کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ غریبوں کو ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر نئے اسپتال میں علاج کی سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا کیونکہ پرائیوٹ اسپتالوں میں علاج کی سہولت سے استفادہ کرنے والے غریبوں کی معاشی حالت خراب ہوتی ہے ایسے اسپتالوں میں علاج کروانے والوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے ان کی رقم صرف ہوتی ہے اور اسا سجاد بھی فروغ ہو جاتے ہیں